بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ آج کے زمانے کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہم روزانہ یہ کیسز دیکھ رہے ہیں اور اب ان کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ آج انجرپلاسٹی کرتے ہیں تین دن بعد لوگوں کو تکلیف دوبارہ شروع ہو جاتی ہے اور اب ہم اس کیسز کا کیا کریں گے اگر کسی پیشنٹ کو دل کی تکلیف ہے اس کو ہم اگر میڈیکلی مینج کر سکتے ہیں ہمیں پہلے میڈیکلی مینج کرنا چاہیے ان تمام عوامل کو کنٹرول کرنا چاہیے جن کی وجہ سے دل کی بیماری ہوئی ہے ان باتوں کو چھوڑ دیں جو گائیڈ لائنز ہمیں دی جاتی ہیں ہم نے انہی گائیڈ لائنز کو پڑھا ہے دور ٹو بیلون کہ آپ کے گھر سے لے کر بیلون تک کا کتنا فاصلہ ہے اگر آپ نے یہ جلدی طے کر لیا تو آپ کی زندگی بچائے گی میں آپ دوستوں کو جو امراض قلب کے شعبے سے وابستہ ہیں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ جونئر ڈاکٹرز جو ٹریننگ کر رہے ہیں جو ایز ایک کارڈیولوجسٹ کام کر رہے ہیں کارڈک سرجن کام کر رہے ہیں دیکھیں آپ پلیز اپنے مریضوں کی وجوہات کو کنٹرول کریں اگر کسی کو ایم آئی ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کو میڈیکلی مینج کر لیں ہم اگر ایک ایسی جگہ پر ایک ایسے ہسپتال میں کام کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے پاس صرف ایسی جی اور ایکو کی سہولت ہے یا جو خون کے بنیادی ٹیسٹ ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سہولت میسر نہیں ہے ہم ان کے انجیو نہیں کر سکتے نہ ہم ان کے پرائمری انجیو پلاسٹی کر سکتے ہیں نہ ہم ان کا امرجنسی بائی پاس کر سکتے ہیں تو ایسے ہسپتالوں میں جب لوگ ہمارے پاس لائے جاتے تھے تو ہم ان کا بھی تو علاج کرتے تھے اور وہ مریض آج تک زندہ ہے کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج ہم انجیو پلاسٹی کر رہے ہیں ان کو دوبارہ تکلیف ہوتی ہے پھر ہم ان کا بائی پاس کرتے ہیں پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں ہم آپ کی دوبارہ انجیو کریں گے ایک طرف جب ہم بار بار انجیو کرتے ہیں ہم کنٹراسٹ یوز کرتے ہیں آئینک کریں نون آئینک کریں اثرات ہوتے ہیں بار بار کی انجیو گرفی سے گردوں پر کتنے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے جسم میں خالی دیل ہی نہیں ہے دماغ بھی ہے پھے پڑے بھی ہیں گردے بھی ہیں جگر بھی ہیں ٹیکیوز بھی ہیں سب کچھ ہے ہم نے ہر ایک کا خیال کرنا ہے اگر ہم دل کے ڈاکٹر ہیں تو ہمیں کوئی ایسی راہ نکالنی چاہیے کہ تاکہ ہمارا مریض ٹھیک بھی ہو جائے اس کے گردوں کو نقصان نہ پہنچے جگر کو نقصان نہ پہنچے اس کے دماغ کو نقصان نہ پہنچے اس کے پھیپڑوں کو نقصان نہ پہنچے اگر ہم نے بائی پاس کے دوران کسی آدمی کو فالج کی بیماری ممتلا کر دیا تو کیا کمال ہے بائی پاس کے بعد اگر کسی انسان کے گردے فیل ہو گئے تو کیا کمال ہے اس لیے میں اپنے جونئر ڈاکٹر سے کہوں گا کہ دیکھیں کوئی بھی مریض آپ کے پاس آتا ہے امرجنسی وارڈ میں جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوئے ہیں آپ اس کے وائٹلز دیکھیں اگر اس کی پلس ٹھیک ہے اگر اس کا بلڈ پیشر ٹھیک ہے سٹیمی ہے نون سٹیمی ہے کسی بھی قسم کا ہارٹ اٹیک ہے آپ اس کو میڈیکلی منیج کریں ہاں اگر کوئی ایسی ایبسولیوٹ انڈیکیشن ہے کہ جس میں ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی پرائیمری انجوپلاسٹی کریں یا اس کی الیکٹیو انجوپلاسٹی کریں یا اس کا بائی پاس کریں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ان مریضوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے میں روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو پہلے اپنا بائی پاس آپریشن نہیں کروا سکتے تھے جن کے انجوپلاسٹی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اب ان سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فنہ ہسپتال میں آجائیں شام کو آجائیں ہم آپ کے انجوپلاسٹی کر دیں گے ہم آپ کا بائی پاس آپریشن کر دیں گے کل میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو وزیرہ بات سے میرے پاس آئے تھے اور ان کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کا نومبر میں آپ کا بائی پاس آپریشن کریں گے اور ایک طرف جب وہ پرائیوٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بائی پاس آپریشن نہیں کروایا تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اتنا بڑا پیراداکس ہمیں نہیں کرنا چاہئے اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر خدا نہ خاص تھا کہ اگر آپ کی خاندان میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے والد کو والدہ کو بہن کو بھائی کو آپ کی بیگم کو یا آپ کے شوہر کو آپ نے گھپرانا نہیں ہے آپ نے ایک تو نزدیکی ہسپتال میں جانا ہے جو ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان وجوہات کو کنٹرول کریں جن کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اگر شگر کی بیماری ہے شگر کی بیماری کو کنٹرول کریں اگر بزر پیشر ہائی ہے اسے کنٹرول کریں اگر خون میں کولیسٹرول کی زیادتی ہے بھرے کولیسٹرول کی زیادتی اسے کنٹرول کریں کھانے پینے کی عادات کو بہتر بنائیں تمباکنوشی بن کر دیں الکول کے استعمال بن کر دیں وزن کم کریں اپنی عادات بہتر کریں غصہ کم کریں ہر کام کو سکون سے کریں اللہ کا ذکر کریں اور ایک بات ذہن میں رکھیں دل جسم کا بادشاہ ہے دل کو روحانیات میں بھی ایک درجہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس کے بارے میں بڑا سکر کیا ہے یہ دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ اس کی اندرونی صفائی نہیں کریں گے جھوٹ سے لالٹ سے کینا سے بغض سے حسد سے انتقام سے اگر یہ تمام چیزیں آپ میں موجود ہیں سٹریس ہارمون ہر وقت ہائی رہتے ہیں کارٹیسول زیادہ ہوتا رہتا ہے نور ایڈرینالین زیادہ ہوتی ہے ایڈرینالین زیادہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے ہائی بلڈ پیشر ہوتا ہے وہ خلیے جو لو تھڑے بناتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور یہ تمام چیزیں مل کے پھر انسان میں انجائنا پیدا کر سکتی ہیں اور انجائنا کیا ہوتا ہے چھاتی میں پوچھ گھٹن تباؤ بازووں میں جبڑے میں کمر کے پیڑ کے اوپر کسنے میں جب آپ تیز چلتے ہیں سیڑھیاں چڑھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد تیز چلتے ہیں غصے کی کیفیت میں جذباتی کیفیت میں ارام کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے بیٹھنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ایک واننگ ہے جو ادرت کی طرف سے آتی ہے ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے ہم اسے نظرانداز کرتے رہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اگر ہم ہارٹ اٹیک کا علاج صحیح نہیں کروائیں گے تو پھر ہم ہارٹ فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کا علاج صرف انجیو پلاسٹری سے ممکن نہیں ہے پائی پاس سے ممکن نہیں ہے ایک ایک چیز کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو اور جب ہم ہارٹ اٹیک کا علاج مکمل طور پر کر لیتے ہیں تو پھر ہم ہارٹ فیلئر سے بچ جاتے ہیں اور ہمارا دل اسی کیفیت میں واپس جا سکتا ہے جو بہت عرصہ پہلے آپ کے ساتھ تھا جس کو آپ نے نظر انداز کر دیا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنا اور اپنے خاندان کے فراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط صحت مند اور توانہ دل کے ساتھ السلام علیکم موسیقی موسیقی